تو میں ہم دن اشکی ہو رہا ہے آپ سب کا سواگت ہے ایسٹرولوجیک اندر جولائی کا مہینہ کیسا جائے گا اب چار پانچ دن چھے دن تو گزر گئے ہیں باقی قریب تھی سمجھئے پچیس دن اور بچیں اس مہینے کے کیا امید کریں مہنگائی کس طرح پر آپ کو معمولی سی راحت ملتی نظر آئے گی جولائی کے انڈ تک معمولی سی لیکن وہ صرف راحت سرکار کے پیپرز پہ ہوگی آپ کے جیون میں نہیں ہوگی میں آپ کو پہلے بتا دوں دوسری بات جو مہنگے پیٹرول ڈیزل ہیں وہ ویسے ہی بنے رہیں گے ان میں بھی کسی راحت کی امید مت کیجئے گا اس کے علاوہ جو چیزیں اب جو مہنگائی میں بڑھ چکی ہیں چاہے وہ سابون ہو تیل ہو توتھ پیسٹ ہو سر کا بالوں کا تیل ہو کھانے کا تیل ہو آٹا ہو چاول ہو دال ہو آپ اس میں کسی بھی قسم کی راحت کی امید مت کیجئے گا سرکار ہو سکتا ہے ایک جگہ جگہ پر ڈھول بجائے کہ دیکھئے چار پہ کم ہو گئے ایڈیبل آئل میں تین روپے کم ہو گئے لیکن جب آپ اپنی پاکٹ میں دیکھیں گے اور پائیں گے کہ اس تین روپے اور دو روپے کی کیا ویلیو ہے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ دو روپے کے اندر آپ ایک چھوٹی سی ٹافی بھی نہیں خرید سکتے ہیں تو ریل ٹرمز پہ راحت آپ کو نہیں ملے گی مکانوں کے دام اور بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے مہنگائی کے قارن سبزیاں مہنگی بنی رہیں گی پورے کے پورے مہینے کے اندر تو مہنگائی کا جو تاندو ہے وہ آپ کے سر پر ویسے ہی کیا کہتے ہیں کہ دنکہ بجاتا رہے گا جیسے پچھلے مہینے بجاتا آیا تھا دوسری بات بہت ساری چیزیں آپ کو جو آیاتیت کی جاتی ہیں باہر سے جو آیات ہوتی ہیں وہ مہنگی ہوتی نظر آئیں گی اس کے بہت سارے قارن ہیں کہ بھارت میں جو اپنے کرنسی ہے روپیہ وہ کمزور ہوگا اس کے اوپر دباؤ تو بنے ہوئے ہیں لیکن روپیہ اور کمزور ہوگا سشکت نہیں ہوگا جیسے ہی روپیہ کمزور ہوتا ہے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں سونا بھی مہنگا ہوگا اور بارش کے اندر باقی جو کموڈیٹیز ہیں وہ بھی ان کے دان کم ہونے والے بلکل بھی نہیں ہیں اب بات کرتے ہیں سامپردائی استطیوں کی دیش میں کی سامپردائی استطیاں کیسی ہوں گی دیش کے اندر آپ کو لگے گا کہ خاص طور سے جو وگٹنکواری شکتیاں ہیں وگٹنکواری شکتیاں وہ بلشالی ہوتی چلی جائیں گی سرکار کے لیے پرابلم پیدا کریں گی کیونکہ سرکار کوئی بھی ایکشن ان کے خلاف نہیں لے گی اور ایسی بھی گھٹنائیں گھٹ جائیں گی ایسی بھی وقت تاوے آ جائیں گے کئی جگہ سے جہاں پر لوگ کہیں گے کی ہمیں اس دیش کے اندر ہی کوئی بھی نیائے پرابط نہیں ہو رہا ہے تو ایک الگاو واد کی استطیاں پیدا ہوں گی ایسی کچھ استطیاں بھارت کے اندر جولائی کے پہلے ہفتے میں پیدا ہو چکی ہیں اور کئی آوازیں تمیل ناڈو سے آئی بھی ہیں اس معاملے کے اندر میں آپ کو یہ چیتاونی کے طور پر کر رہا ہوں سرکار کے دوارہ جو شکنجہ ہے پترکاروں پر یا کی ایکٹیویسٹ کے اوپر یا پھر دوسرے کوئی لوگ کوئی بھی ایسا وقتی آج کی تاریخ میں سامنے آئے گا اور کہے گا کہ میری بھاونائیں ہرٹ ہو گئی ہیں تو آپ پائیں گے کہ گرفتاریوں کی سنکھیاں بڑھتی چلی جائے گی جن لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جیل میں بھیجا جائے گا چاہے ایکٹیویسٹ ہوں چاہے وہ پترکار ہوں چاہے وہ چینلز کے لوگ ہوں چاہے اس میں کچھ نیتا بھی ہوں گے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور ہاں راجنیتی روپ سے کچھ راجیوں کے اندر اور چھتر بھنگ ہونے کی گھٹنائیں ہیں یعنی کہ اور کئی راجیوں میں دیکھا جائے تو بکھراو کی ستیاں پیدا ہوتی مجھے دکھائی دے رہی ہیں اور وہاں پر بھی سرکاروں کو گرانے کے یا بدلنے کے پریاس شروع ہو جائیں گے یہ اپنے آپ میں ایک بدلاؤ کی ستیاں نظر آ رہی ہیں اور آنے والے مہینوں کے اندر آپ یہ چھتر بھنگ کے یا سرکاروں کو بھنگ کرنے کے یا ان کے اندر دل بدل کر کے ان کو توڑنے کے جو پریاس ہیں آپ کو زیادہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جس کے کارن دیش کے اندر پھر سے ودویش والی پرستیاں پیدا ہوں گی اور لوگوں کا بھارت دیش کے پرتی جو وشواس ہے ان کا ایک سامدھانی کے ویوستہ کے اوپر وہ ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا یہ چیزیں بہت ہی جسے کہہتے ہیں چنتا جنک ہے اور اس کے بیچ میں کوئی نیچرل کیلیمٹی جسے نیچرل کیلیمٹی میں طوفان بھی رہتے ہیں بھکم بھی رہتے ہیں یا کسی اور روپے بہت بار وغیرہ آتی ہیں کوئی اور ایسی گھٹنا جو کی کیا کہتے ہیں آپدہ بن کے آتی ہے اس سے بھی بہت لوگوں کو تراث ہوگا کئی لوگ مر بھی جائیں گے اس میں مرتیو کا کال میں چلے جائیں گے وشو میں بھی جو استحتیاں ہیں سودھاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں وہاں پہ جو آپسی تناؤ کی استحتیاں ہیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو اور کہیں نہ کہیں اس کا اثر جو گروتھ ہے اس کے اوپر بھی آپ کو پڑھتا ہوا بلکل کلیر کٹ روپ سے نظر آنا شروع ہو جائے گا تو جولائی کا مہینہ بھی چنتا جنک ہے مہنگائی کے روپ میں سامپردائی استحتیوں کے روپ میں وگٹنکاری شکتیوں کے روپ میں آپدہ جو آ رہی ہیں الگ الگ قسم کی پراکرتک آپدہ ہیں اس کے روپ میں دنیا میں بڑھتے ہو تناؤ کے روپ میں یعنی کہ اب ہم ایک ایسے دور میں پرویش کر رہے ہیں جہاں پر چیزیں بہت زیادہ عام آدمی کو چنتت کرنے والی ہوگی اور یہاں پہ عام آدمی جو ہوگا وہ اپنی سرکشہ کے بارے میں سوچے گا کیا میں سرکشت ہوں کیا میرا پریوار سرکشت ہے کیا میں اپنا جیون یاپن کر پاؤں گا تو یہ جو چنتائیں ہیں یہ آپ کو جنوری مہینے کے اندر بہت بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی تو یہ تھا ایک چھوٹا سے میرا کھلا سا اور کچھ اور ڈیٹیلز ہوں گی تو میں آپ کو سمجھ سمجھ پر دیتا رہتا ہوں اور آگے بھی دیتا رہوں گا موسیقی